اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیر خارجہ اس حاق دار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے ایک اور اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے وزیر خارجہ اس حاق دار کو سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں سمیرہ آگاہ کیجئے گا جی بلکل ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے گورنڈ آف پاکستان کیابنٹ سیکریٹریٹ کیابنٹ دویجن کی جانب سے اور آج ہی کی تاریخ میں ایشو کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے دیزگنیٹ کیا ہے اس حاق دار کو فیڈل منسٹر جو ہے فورن افیرز کے مگر اب وہ نائب وزیراعظم کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے ویڈ ایمیجیٹ ایفیکٹ یہ نوٹیفیکیشن کہتا ہے اور انٹل فردر آرڈر یعنی جب تک مزید اس کے اندر آرڈر جو ہے وہ نہیں آتے اس حاق دار نائب وزیراعظم کی ذمہ داری نبھائیں گے اور یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو گلوبلی پاکستان جو ہے وہ ایک سینٹر آف اٹنشن ہے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کے وزیرز بھی پاکستان ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان بہت اہم فورمز پر پاٹیسپیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہوگی فورن منسٹر وزیر خارجہ اس حاق دار پر اس وقت جو ہے یہ جو اہم ذمہ داری سوپے گئی ہے اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں جی میں نے جیسے ابھی بتایا کہ عالمی سطح پر عالمی کینوز پر اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت سینٹر آف اٹنشن ہے پاکستان میں بہت اہم جو ہیں وہ فیصلے لیے گئے ہیں خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ جتنے بھی اس وقت پاکستان کے روابط ہیں بڑے انیشیٹرز ہیں اس میں ایسی ایسی بھی آپ کے سامنے ہے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی تمام حالات جتنے بھی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جتنے انٹرناشنل فورمز پر پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آگے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کا ایک بہت اہم ترین سیشن آ رہا ہے جس میں دونوں کے جانے کی اطلاعات ہیں ابھی گیمبیا میں اوائی سی میں دونوں اکٹھے جا رہے ہیں اور ورلڈ اکنومک فورم پر انتہائی اہم پریزنس ہونے والی ہیں پاکستان کے وزیر آزم اور وزیر خارجہ کی تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر خارجہ کیونکہ ویسے بھی ساتھ ہیں اور یہ دونوں یہ پورن فیرز کی منسٹری خاص طور پر بہت اہمیت کی حامل ہے تو وزیر آزم کے ساتھ اس سیچوئیشن میں کلپ بھی رہیں گے اور آفت بھی شیئر کریں گے سمیران امیدہ خصوصی ہمارے ساتھ پہنچتی آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ بھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ سحاق دار نائے وزیر آزم مقرر کر دیا گیا ہے اس سحاق دار کو نائے وزیر آزم مقرر کرنے کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے وزیر آزم نے اس سحاق دار کی تقروری کی نوٹفیکشن بھی اس کا جاری کر دیا گیا ہے امیجیٹ ایفیکٹ جو ہے آج ہی نوٹفیکشن جاری کیا گیا اور وزیر خارجہ اس سحاق دار کو نائے وزیر آزم مقرر کر دیا گیا ہے